سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونپن ٹونٹی فور کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے کرونا کال میں مزدوروں کی سمسیہ سے پریشان ہو کر ایک اینٹ بھٹا چلانے والے یوگا انجینئر نے اینٹ بنانے والی ایک ایسی مشین بنائی ہے جو کی یہ گنٹے میں دس سے گیارہ ہزار اینٹیں بنا دیتی ہے اس مشین کو بنانے میں ابھی کتنا خرچ آیا ہے اس کا عنوان ابھی اس یوہ نے نہیں لگایا آتنی نربھر بھارت اور میکن انڈیا کی راہ پر چل کر سونی پت کے چھوٹی سے گاؤں سوٹی سے تعلقات رکھنے والے یوگ پنکج رانہ نام کے کسان کے بیٹے نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو کی اینٹ بنانے میں کوئی بھی پردوشن نہیں کرتی اور ایک گھنٹے میں دس سے گیارہ ہزار اینٹیں بنا دیتی ہے اور اس مشین کی خاصیت کی بات کریں تو انہیں اینٹ بھٹوں میں جو پردوشن ہوتا ہے اس سے بھی یہ مشین رہا دیتی ہے اور بینا پردوشن کے یہ کام کرتی رہتی ہے آنے والے سمیہ میں یہ مشین اینٹ بھٹا مالکوں کے لیے بہت اوپیوگی ثابت ہونے والی ہے سونی پت کے خرکودا بلوک کے اس کاؤں سوٹی کے رہنے والے انجینئر پنکج رانہ کا دعوی ہے کیونکہ یہ مشین کافی شاندار ہے اس کے لگانے سے اینٹ بھٹا سنچالکوں کو مزدوروں کی ضرورت نہیں ہوگی اس مشین کو ایک آدمی چلا سکتا ہے مشین میں مٹی کا گارہ بنا کر ڈالا جاتا ہے اور اینٹ بن کر سویم ہی باہر آ جاتی ہے اس کے بعد اینٹ اٹھانے والے کے مزدوروں کی آوشکتہ ہوتی ہے بھٹوں پر اینٹ پاتنے کا کاریہ شروع کرنے کے لیے بھٹا سنچالکوں کو اب تک مزدوروں کی ضرورت ہوتی تھی جو کی دوسرے راجوں سے مزدور یہاں آتے تھے اس مشین کو لگانے کے بعد مزدوروں کی کم آوشکتہ ہوگی سونی پر ٹونڈی فور کے لیے رمیش کمار کے ریپورٹ میرا نام پنکج رانہ ہے میں سوٹی گاؤں سے بلون کرتا ہوں نورمل بٹھے والوں کی لیبر کی جو سمشیہ ہے اس کو مت نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ مشین کا نجات کیا ہے جو کی ایک گھنٹے کے اندر ساڑھے دس ہزار ایٹ بنا دیتی ہے جس سے کیا ہے جو لیبر کی جو سمشیہ ہے بٹھے والے کو جو سمشیہ ہوتی تھی جو یو پی یا بی آر سے لیبر کو لے کے آتے تھے پہلے ان کو پیمنٹ کرنے پڑتی تھی پیمنٹ کرنے کے بعد کبھی وہ آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے اور سال بٹھے والے کو کم سے کم بھی دس سے پندرہ لاغ روپے کا گھاٹا کھانا پڑتا تھا لیبر کے لیے تو اس چیز کو مت نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ جو مشین ہے آپ نے دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ہم نے ہم نے مشین بنائی ہے جو کیساٹھ ایدھا سزارے گھنٹے میں ہیٹ بنا دیتی ہے پرتی دن کتنی بناتی ہے اور مہینے میں کتنی تیار کرتی ہے پرتی دن یہ کم سے کم بھی ڈیڑھ لاک ہیٹے بنا دیتی ہے جس سے کیا ہے کہ جو ایک بٹھا ہے اس کی پورتی ہو جاتی ہے اور مین سمیشیاں پانی کی ہوتی ہے جو پانی کی سمیشیاں آدمی جو جراز کے دن بھارت کے اندر یا بھارت سے باہر بھی تو اس کے اندر کیا ہے کہ یہ مشین لیبر کے مقابلے آدھ ایسے بھی کم پانی کا یوز کرتی ہے جسے کہ ہم سی ووٹر کر سکتے ہیں پانی کو بچا سکتے ہیں کب آپ نے سوچا کی ایسی مشین منا نہیں ہے اور کتنے دن میں اس کو تیار کیا کتنی اس میں لاغت آئی ہے ایک کم سے کم جب لوگ ڈاؤن میں آپ کا لگا تھا تو لوگ ڈاؤن کے اندر بہت سارے ملدوروں نے پلائن کر دیا تھا جس کے کارانے کیا ہوا تھا کہ بٹھے والے کو کافی سمجھیا کا سامنا کرنا پڑا تھا جس نے بٹھے چل رہے تھے مارکٹ کے اندر سارے بند ہو گئے تھے جس سے کیا مارکٹ کے اندر ایٹوں کی جو خپت تھی اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جس سے ایٹوں کے لیٹ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور کیا ہو گیا تھا کہ مارکٹ کے اندر ایٹیں بچے ہی نہیں تھی لوگوں کو گھر بنانے کے لیے ایٹیں نہیں ملی تھی لیبر سارے چلی گئی تھی تو اس چیز کو میں تنظر رکھتے ہوئے جو ہم نے مشین کا نزاد کیا بھی آگے سے لیبر کی بغیر بھی ہم اس کو مشین سے ایٹ بنا کے ہم تیار کر سکتے ہیں کتنے لگا تھا اس کو بنانے میں اس کو بنانے میں کم سے کم بھی ابھی ہم نے مشین کو بنایا ہے ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہم نے اس کے اندر پچاس لگ ایک کروڑ پر کتنے لگا دی ہیں بٹے کہ ہمارا مین مقصد یہ ہی تھا کہ جو بٹھے وڑوں کی لیبر کی جو سمجھیا اس کو دور کرا جائے اور ابھی ہم نے اس مشین کا بھی کوئی فائنل ریٹ ابھی مارکٹ کے اندر نکال نہیں ہے کیا کچھ دیمانڈ بڑی ہے مشین ایٹ بنانے کے بعد مارکٹ کی ڈیمانڈ کافی مارکٹ میں مشین کی ڈیمانڈ کافی بڑھ رہی ہے نورمل بہت جنگہ جنگہ سے فون آ رہے ہیں سب میرے کو دنواز کہہ رہے ہیں بھی آپ نے یہ مشین بنا کے کبھی اچھا کام کیا ہے ہرا آدمی اس کی طرح واکرسیت ہو رہا ہے مشین کی طرح تو جیسے جیسے ہے دیرے دیرے لوگ باغ جیسے ابھی کروڑا چل رہا ہے کروڑا کرنے ابھی لوگ باغ یہاں پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی جیسے کروڑا کا جیسے ویکسین لگنا سٹارٹ ہوا ہے جیسے ویکسین لگنے کے بعد پھر لوگ باغ ادھر آنے کا پلان کریں گے تو مشین کو دیکھیں گے تو اپنے بٹھے پہ جا کے اس کو مشین کو چلانے کا ویچار کریں گے مینہ جی کس طرح ایسے اس مشین کو بنایا کتنے دن میں تیار ہوئی ہے گھنٹے میں کتنے ہیٹ یہ بنا رہی ہے شریعہ 20-25 دن میں رڈی ہو جاتی ہے اور ایک دن میں یہ ایک لاکھ ایٹ بنا چکتی ہے کتنا فائدہ ہی سے آپ لوگوں کو ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ایک تو پروڈکشن کوسٹ ہماری کم آرہی ہے چار سو سے پانسو کے بیچ میں آرہی ہے جو لیب بر کی کوسٹیں ازار ایٹ پہ ازار پہ جاتی ہے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے کیا لگتا کہ آنے والے سمہ میں اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا جیسے کہ ہم جیتنا پروڈکشن کرے گے اس کی ہماری کوسٹ کم آئے گی جیسے ہمیں بٹھے والے ہوگا پروفٹ جاتا ہوں گا کتنے کم آلے تیسے مہینے میں اس سے پروڈکشن میں کم ہوئے گا جیتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ پروڈکشن ہوئے گی لگ لگ بٹھے والا لگ لگ پروڈکشن کر سکتا ہے اس کے ایسا آپ سے ہوگا کس طرح سے جو مشین چلا رہے ہو کس طرح سے مشین کتنے ایٹ بناتی ہے پروڈکشن میں کتنا کم آ لیتے ہوئے گنٹے میں ساڑے دو سزار ایٹ نکال لیتا ہوں آٹھ نو گنٹے ماشین چلاتا ہوں تو بڑیا ریسپونسبلٹ رہا ہے میرے کو دیکھتا ہوں تو بہت جگہ پہنی پڑھ ملتا ہی شے لیپر کی پتھائی ماری ماشین کی پتھائی میں کم سے کم پانسو ساڑے پانسو رو پر گاڑے فرنس ہے یہ بڑیا بے کم لگتا ہے میرے کے پانی بھی بتت ہوتی ہے ہیں ان دن کی تک ہوتی ہے تو ہر جگہ جا کے دیکھتا ہوں تو بہت بنی پڑھت ملتا ہے پہلے لیبر کتنی ایٹ بنا دیتی پرت دن اب کتنی منا رہے ہیں لگ بھگ دو سو آدمی لگ بھگ پتھائی بلگ بھگ پتھتنا ہیٹ بناتی تھی لگ بھگ یہ مشینی 8-10 انٹے کام کارتا ہوں پاس چینا پہ آریٹ بنا لیتا ہوں